تمام سننے والوں کی خدمت میں عداب میں ہوں آپ کا اوست آپ کا دوست انجم سید نیو یارک سے آپ کی خدمت میں حاضر ایک چھوٹا سا سوال چھوڑے جا رہا ہوں صرف دو یا تین منٹ کا ایک کلپ ہے آپ لوگ اس کو ضرور دیکھئے گا اور پھر سوچئے گا حضرت علی کرم علوہ وجر کریم کا کول ہے انہوں نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ بات کی تھی کہ انسانوں کی چار گروہ ہیں نمبر ون جو نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے یہ بیوکوف لوگ ہیں ان سے بچو اور دوسرے وہ جو نہیں جانتے اور یہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے یہ جہل ہیں ان کو سکھاؤ اور تیسرے وہ کہ جو جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں یہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگانے کی کوشش کرو اور چوتھے وہ کہ جو جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ اہلِ علم ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی سے دوستو نائنٹین فورڈی سیمن تک ایک مختصر سا سکیچ بنانے کی کوشش کروں گا آپ لوگ آگے سمجھدار ہیں خود سوچ لیجئے گا کہ ہم اٹھارہ سو ستاون میں کہاں تھے انیس نائنٹین فورڈی سیمن میں کہاں تھے اور آج بیس سو تیس میں کہاں ہیں اٹھارہ سو ستاون میں ایک جنگ شروع ہوئی جس کو جنگ ازادی کا نام دیا گیا کیوں کہا گیا تو اس کو جنگ ازادی جبکہ ازادی تو ہمیں نائنٹین فورڈی سیمن میں ملی ہے بیسیکلی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور بنیاد رکھنے والے لوگ مختلف طبقہ فکر کے لوگ تھے اس میں علماء تھے علامہ شبیر احمد عثمانی کا نام آپ نے سنا ہوگا پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سر سید احمد خان کا نام آپ نے سنا ہوگا تعلیمی حوالے سے بہت بڑا نام ہے جنہوں نے تعلیمی میدان میں اپنی خدمات کا سر انجام دیا اور یہ سوچا کہ جب تک ہم تعلیمی میدان میں آگے نہیں نکلیں گے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تیسرے وہ تھے علامہ اقبال صاحب جنہوں نے خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے خود ہی کا فلسفہ متعرف کروا کے آپ کو ایک شاہین کہہ کے قوت ایک طاقت اور ایک نئی سوچ جو ہے ایک ولولا آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی شاہری کے طرو اور قائد عظم محمد علی جنہ نے سٹیج سنبھالا یہ وہ مختلف کریکٹر تھے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون سے لے کر نائنٹین فورڈی سیون پاکستان آزاد ہونے تک ہمیں کسی نہ کسی صورت سے مختلف سائیڈوں سے ہمیں جو ہے وہ پوش اپ کیا اور کیا کیا اس ساری پوش اپ کا مقصد کیا تھا اس ساری پوش اپ کے پیچھے یا اس پوری طاقت جو انہوں نے لگائی تھی اپنی زندگیاں صرف کی تھی اس کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا کہ انسانوں کو جو اس وقت برسگیر کے اندر رہ رہے تھے چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے ہوں ان سب کو خواب غفلت سے جگانا ہے اب خواب غفلت میں ان کو ڈالا کس نے تھا بات تاریخ پہ اگر جاتے ہیں تو پھر یہ بہت دور چلی جائے گی خلفائر آشدین تک چلی جائے گی کہ جب حضرت عمر نے اس لشکر کے تھو اس خطے پر چڑائی کی کوشش کی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس خطے میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو ہر وقت نشے کی آلت میں ہوتے ہیں ان کو تو کوئی سدبودی نہیں ہے ساری رات مجرے سنتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان کو ابھی جو ہے وہ جا کے یہ تو فتح ہی ہوئے ہیں ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے یہاں سے لشکر کو جو ہے وہ تھوڑا رائٹ لے لو چائنہ کی طرف آئیتنگ نکل گئے تھے وہ اور بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو فتح کر لیں گے ان کا تو مقصد کوئی نہیں ہے ان کو فتح کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یعنی ان کو فتح کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن میں صرف اور صرف آپ کو 1857 تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں 1857 سے لے کر 1947 تک آئیں جو حالات واقعات آپ کے 100 فیصد نوٹس میں ہیں جو آپ نے چھوٹی موڑی تاریخ چاہے جوٹھی ہی سے ہی پڑی تو ہے نا 1947 میں پاکستان بالاخر جو ہے وہ ان لوگوں کی کوششوں سے آزاد ہو گیا ایک صبح ایک نئی پوپ پوٹی ایک نئی لو جو ہے ایک روشنی دکھائی دی یہ کوشش کیا تھی 1857 کی جنگ ازادی سے 1947 تک کہ انسان جو سوئے ہوئے ہیں ان کو خواب غفلت سے جگایا جائے یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں لیکن یہ ادراک نہیں کر رہے کہ ہم جانتے ہیں کوشش نہیں کر رہے سو ان کو جگایا جائے خواب غفلت میں ہیں جیسے ہی خواب غفلت سے کچھ لوگوں کو جگایا گیا اور کوشش کی گئی تو بالاخر 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا قصہ مختصر یہ کہ وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں تو کافلے تھے آنے والے کیا ہوئے کیا ہم وہ جو صبح 1947 میں ایک پوپ ہوتنے کا منظر ہمیں دکھایا گیا تھا کیا اس رات کی جو صبح وہ جو پوپ ہوتی تھی وہ دن نہیں چڑے گا کیا وہ دن جو ہے وہ ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا حضرت علی کرم علیہ و جل کریم کے جو جو چار کٹیگریز انہوں نے انسانوں کی بتائیے نا خود کو ذرا ان کٹیگریز میں رکھ کے دیکھئے گا کہ آپ کہاں پہ فعل کرتے ہیں موسیقی